اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیرہ ملہ کونر کے گھر جس کو ڈبل سائیڈ الیویشن کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کی لوکیشن سیکٹر یہ بہری اٹھون لاہور ہے بہت ہی ریزنبل پرائز لو پرائز میں گھر اویلبل ہے اگر آپ اس گھر کو لینا چاہتے ہیں تو دینے کے نمبر پر ایک انٹر کر سکتے ہیں لیٹس تار دی ویزٹ انڈیٹیل پلیز ویڈیو کو انہوں تک لازمی دیکھئے گا اگر ویڈیو چلکتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبکرائب کرتے جائے گا چلتے ہیں اس کے کارپورچ میں جس میں دو سے تین گارڈیاں عام سے پارک ہو سکتی ہیں سائیڈ سپیسز کی فائی فٹ کی ہے اسی رہاں بیک سپیس بھی اس کی فائی فٹ کی رکھی گئی ہے اس کارپورچ کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سامنے موزائک کا بارک میں ایک قرآنی آیت لکھی گئی ہے اور اس طرف اس کا فرنٹ لانا ہے جس کی دیمینسز ٹین فٹ نائن اچ دی گئی ہے سیلنگ ڈیزائن کی بات کروں تو بہت خوبصورت کہ ہاں پہ سیلنگ ڈیزائن کی ہے کارپورچ کا چلتے ہیں اس کی مین ایٹس سے انٹر ہو کے سٹریل لابی کی طرف یہ اس کا سٹریل لابی ایری ہے جس میں سیکنڈ مین ایٹس بلکل سامنے ہے اور یہ سیلنگ ڈیزائن جس میں گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ فل ویو سٹریل لابی کا اسی سے ہم چلتے ہیں ڈرائنگ ڈروم میں سٹریل کے بلکل سامنے ہمارا ڈرائنگ ڈروم آتا ہے تو یہ ڈرائنگ ڈروم کا فل ویو جس میں سامنے فائر پلیس والپے پر انسٹرال کیا گیا ہے اور یہ جو ڈور دیا گیا ہے یہ لیونگ میں اوپن ہوتا ہے فلورنگ اس کی دے سکتے ہیں سامنے فائر پلیس اور اسی طرح وائٹ ٹیم میں اور شیئر لیئر کے ساتھ یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن کیا گیا ہے اس ڈرائنگ ڈروم کا چلتے ہیں جی اس کے لیونگ کی طرف بلکل سامنے آپ کو الیڈی پوائنٹ نظر آئے گا دو بیڈروم بیک سائیڈ پہ ہیں اس کو دونوں اینگل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ پلین آپ کو مزید سمجھ آسکے یہ دوسرے اینگل سے شیئر کر رہا ہوں جس میلیڈی پوائنٹ دو بیڈروم بیک سائیڈ پہ ہیں اور اس طرف ہمارا کچن دیا گیا ہے جس میں سلائڈنگ دور دیا گیا ہے لیونگ کی فلورنگ وائٹ ٹائل اور وائٹ بارٹر میں کی گئی ہے اور سیلنگ ڈیزائن میں وائٹ ٹیم ہے یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن رکھا گیا ہے گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور شینلیر بھی اس میں سٹال کیا گیا تھا چلتے ہیں اس کے کچن میں یہاں پہ جو کچن کی ٹیم ہے اس کو وائٹ رکھا گیا ہے کچن کیمرٹ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں ان میں بھی آف وائٹ کلر میں ڈیزائن کی گئی ہے فلورنگ کو بھی وائٹ رکھا گیا ہے اور اسی طرح یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن اس کچن کی وائٹ ٹیم سائیڈ اوپن سپیس سے ہوگی گراؤنڈ فور میں ٹو بیڈروم سے یہ گئے ہیں تو فرس بینٹ میں ہم آگئے ہیں یہ فل ویو پہلے شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ اس بیڈروم کی جو وائٹ لیشن ہوگی وہ بیک اوپن سپیس جو کہ فائی فیڈ کی ہے اس سے ہوگی پوشش کا ورک نش میں کیا گیا ہے دوسرا اینگل سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو وارڈ روپ اور یہ فل ویو اس بیڈ کا فلورنگ کی بات کریں تو یہاں بھی وائٹ آل اور وائٹ بورڈر میں فلورنگ کی گئی ہے اور اسی طرح یہ بیڈروم کا سیلنگ ڈیزائن آپ کے سامنے ہے چلتے ہیں اس کے ٹیچ واسٹ روم میں انٹر ہوتے ہی بالگل سامنے اس کا وینٹی ایریہ آتا ہے تو یہ وینٹی ایک ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ وینٹی آپ ڈیزائن دے سکتے ہیں اس کا اور یہ فل ویو اس بات کا جس میں وال پر ٹائل کا استعمال اور سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دے سکتے ہیں شاور اس کا روف کے اندر ہی لگایا گیا چلتے ہیں جس کے دوسرے بیڈ روم میں یہ فل ویو اس بیڈ کا وارڈ روپ کو یہاں پہ بھی دیوار کے اندر فکس کیا ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں فلورنگ اس کی وائٹ آئل اور وائٹ بارٹر میں ہی کی گئی ہے وینڈو بیک اپن سپیس میں رکھی گئی ہے اور اسی طرح یہ سیلنگ ڈیزائن اس بیڈ روم کا چلتے ہیں اس کے ٹیچ واسٹ روم میں اس واسٹ روم میں چکوزی دی گئی ہے وینٹی دی گئی ہے کنسیلڈ کموڈ دیا گئے وینٹی ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کا اور اب اس کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں کنسیلڈ کموڈ، وینٹی اور وائٹ پر ٹائل کا استعمال اور سیلنگ ڈیزائن آپ کے سامنے ہے اب چلتے ہیں جی فیسٹ فلور کی طرف یہ سٹریل لابی ایریہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اگر اوپر آئیں تو یہاں پہ ڈبل ہیٹ سٹریل لابی ایریہ آتا ہے جس میں بہت خوبصورت چینل لیئر انسٹال کیا گیا ہے یہ فیسٹ فلور پہ میں کڑا ہوں اور چینل لیئر کا ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب چلتے ہیں فیسٹ فلور کی مین ایٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی فیسٹ فلور پہ لیونگ آتا ہے لیونگ کے سامنے بلکل اس کا اوپن کچن دیا گیا اور تری بیڈروم فیسٹ فلور پہ دیئے گئے ہیں اوپن ٹیرس سائٹ پہ بھی دیا گیا ہے اور فرنٹ پہ بھی اوپن ٹیرس دیا گیا ہے یہ سیلنگ ڈیزائن اس لیونگ کا لیونگ کے بلکل سامنے اس کا کچن دیا گیا ہے یہ کچن کا فل ویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں سیلنگ ڈیزائن بھی تھا اب چلتے ہیں ان کے بیڈروم کی طرف اور اس کا پلان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تین بیڈروم دیا گیا ہے ایک بیڈروم فرنٹ پہ ہے اور دو بیڈروم باک سائیڈ پہ ہیں تو تینوں کو ون بے ون آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ فل ویو اس بیڈروم کا یہ اس کی فلورنگ اور اسی طرح اس بیڈروم کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اس کے ٹیچ واش ٹو میں انٹر ہوتے ہی بلکل سامنے اس کا وینٹی آری آتا ہے تو یہ وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی والپر ٹائل کا استعمال بہت ہی خوبصورت کیا ہے یہ والپر ٹائل کا استعمال اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی طرح یہ سیلنگ ڈیزائن اس بات کا جس میں جو آپ کا ہے شاور وہ سیلنگ ڈیزائن کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں آپ چلتے ہیں اس کے تھرڈ ورن بیڈروم میں یہ فل ویو اس بیڈروم کا وارڈروپ کو دیوار کے اندر ہی فکس کیا گیا یہاں پہ فلورنگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سامنے والپر اور اسی طرح یہ سیلنگ ڈیزائن اس بیڈروم کا چلتے ہیں جی اس کے بعد اس کے اٹیچ واش روم میں انٹر ہوتے ہی اس کی سب سے پہلے جیسا کہ دوسرے واش روم میں بھی تھا اس کی وینٹی آتی ہے وینٹی وائٹ کلر کی یہاں پہ لگائی گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فل ویو شیئر کرتا ہوں جس میں فلورنگ کمورڈ شاور والپر ٹائل اور اسی طرح سیلنگ ڈیزائن اس واش روم چلتے ہیں جی اس کے لاس فرن بیڈروم کی ضرف یہ ہم آگے جیس کے لاس فرن بیڈروم میں یہ فل ویو اس بیڈر کا وارڈروک کو یہاں پہ بھی بیڈروم کے اندر ہی رکھا گیا جس کو دوار کے اندر فکس کیا گیا اس گھر کی ڈیمانڈ 4.50 لاکھ رفے ہے اگر آپ گھر کے وزیٹ کرنا چاہتے ہیں دوئیگی نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی یوٹیو پسند آئی ہوگی سو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دی جائے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں